موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی مذبان لارف خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر الیکشن کمیشن نے وزیر آزم شہباز شریف سابق وزیر آزم عمران خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کا اہم مطالبہ مان لیا ہے پرویز مشرف کی واپسی سے متعلق سینیٹ میں بحث ہوئی جس میں عراقین کی اکثریت نے ان کے واپس آنے پر کسی اعتراض سے گریز کیا پیٹرولیوم مصنوعات وزید مہنگی ہونے کا امکان اوگرہ نے پیٹرولیوم مصنوعات میں اضافے کی سمری پیٹرولیوم ڈیویجن کو بھیجوا دی محکمائی قانون پنجاب نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے روئے کے باعث کیا گیا ہے دولار ایک روپیہ ساٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپیہ پیچتر پیسے کی ریکار ستا پر پہنچ گیا لاندری is no longer a hassle just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly, yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon canada میں اپنی نیٹ ورث بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم شہباز شریف سابق وزیراعظم عمران خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن نے سیاسی رہنماؤں کے احساسوں کی تفصیلات جاری کر دی جس کے مطابق عمران خان کے سال 2020 کی نسبت 2021 کے احساسوں میں 6 کروڑ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا بشربی بی کے پاس بشربی بی بنیگالہ اسلام آباد میں تین کنال کے گھر کی مالک بھی ہے وزیراعظم شہباز شریف چوبیس کروڑ پچاس لاکھ روپے سے زائد احساسوں کے مالک ہیں شہباز شریف کے پاس دو کارڈیاں اور بینک بیلنس دو کروڑ سے زائد کا ہے شہباز شریف بیرون ملک تیرہ کروڑ چہتر لاکھ روپے کے احساسوں کے بھی مالک ہیں بلاول بھٹو نے بیرون ملک اپنے کاروبار بھی ظاہر کیے ہوئے ہیں بلاول بھٹو کا بینک بیلنس بارہ کروڑ سے زائد کا ہے سابق صدر آصف علی زرداری اکتر کروڑ بیالیس لاکھ روپے سے زائد احساسوں کے مالک ہیں جبکہ آصف زرداری کا بیرون ملک کوئی کاروبار نہیں ہے پی ٹی آئی کے وائز چیئرمن شاہ محمود قریش 21 کروڑ 96 لاکھ روپے احساسوں کے مالک نکلے ان کے احساسیں عمران خان سے بھی زیادہ ہیں الیکشن کمیشن نے ممنوع فنڈنگ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کا اہم مطالبہ مان لیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے تحریک انصاف کے فنڈنگ سے مطالق کیس کو فورن فنڈنگ کیس نہ لکھنے کی ہدایت کر دی چیف الیکشن کمیشنر کی سربراہی میں تحریک انصاف کے ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی جس میں پی ٹی آئی کے وقیل نے کیس کو فورن فنڈنگ کیس لکھنے پر اعتراض کیا پی ٹی آئی وقیل انور منصور نے کہا کہ کاؤز لسٹ میں آج بھی فورن فنڈنگ لکھا ہوا ہے پہلے دن سے موقع ہے کہ کیس ممنوع فنڈنگ کا ہے فورن فنڈنگ نہیں پی ٹی آئی وقیل کے اعتراض پر چیف الیکشن کمیشنر نے عملے کو ہدایت کی کہ آئندہ کیس کو فورن فنڈنگ نہ لکھا جائے چیف الیکشن کمیشنر نے انور منصور سے کہا کہ آپ کے موقع بھی میڈیا پر فورن فنڈنگ کا لفظ استعمال کرتے رہے ہیں آپ کا موقع درست ہے اس دیے ہدایات جاری کی ہیں سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائر پرویز مشرف کی واپسی سے متعلق سینٹ میں بحث ہوئی جس میں عراقین کی اکثریت نے ان کے واپس آنے پر کسی اعتراض سے گریز کیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینٹ کے اجناس میں سابق صدر پرویز مشرف کی بیماری اور دوبئی سے وطن واپسی کے معاملے پر بحث ہوئی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گلانی نے اس حالے خیال کرتے ہوئے کہا کہ بے شک پرویز مشرف پاکستان واپس آئیں کیونکہ یہ ان کا گھر ہے تاہم سب کے ساتھ برابر کا برطا ہونا چاہیے سینٹر مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ اس وقت پرویز مشرف کی حالت بلکل ٹھیک نہیں ہے اور اگر انہیں ان حالات میں پاکستان لائے جاتا ہے تو ہمیں مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے سینٹر ایجاز چادری نے اس حوالے سے کہا کہ میں پرویز مشرف کی وطن واپسی کا مخالف نہیں ہوں تاہم پاکستان کوئی چرہ کا نہیں ہے کہ جب دل کریں آئیں اور جب دل کریں یہاں سے چلے جائیں نواز شریف کے حوالے سے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے پاس اس فیصلے کی حمایت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا تاہم آرمی چیپس کے خلاف نواز شریف نے لڑائی تڑی اور سیاسی بہران پیدا کیا لیکن اب نواز شریف نے مطلب پڑھنے پر ان کی آگے گھٹنے ٹیکے پیٹرولیم مصنوعات وزید مہنگی ہونے کا امکان اوگرہ نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیجوا دی مزید احوال اس رپورٹ میں اوگرہ نے پیٹرولیم مصنوعات پر ورکنگ سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیجوا دی میڈیا رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کی ورکنگ تیار کی گئی ہے سمری کا جائزہ لینے کے بعد سولہ جون سے نئی قیمتوں کا تائین ہوگا حکومتی ذرائع نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا امکان موجود ہے تاہم وزیر اعظم شہباز شریف قیمتوں سے مطالق حتمی فیصلہ کریں گے اسپیٹ ڈیزل پر 23 روپے 3 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل پر فی لیٹر 8 روپے 8 پیسے سبسیڈی دی جا رہی ہے جبکہ حکومت پہلے ہی پیٹرول پر فی لیٹر سبسیڈی 9 روپے 32 پیسے برداشت کر رہی ہے رپورٹ کے مطابق حکومت نے مٹی کے تیل پر سبسیڈی ختم کر دی تھی جبکہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی زیرو ہے خیال رہے گزشتہ مہ شہباز حکومت پیٹرول کے قیمت میں ساٹھ روپے کا اضافہ کر چکی ہے محکمہ قانون پنجاب نے سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ کیا ہے اختیارات محدود کرنے کا فیصلہ سپیکر پنجاب اسمبلی کے روئے کے باعث کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں میڈیا رپورٹ کے مطابق پنجاب حکومت نے سبائی اسمبلی کے سپیکر کی جانب سے شدید پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد سبائی اسمبلی کو محکمہ قانون کے ماں تحت کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائقہ کہنا ہے کہ سبائی اسمبلی کے اختیارات محدود کرنے کے لیے محکمہ قانون نے اسمبلی تیار کر لی ہے اس سلسلے میں سبائی اسمبلی رولز آف بزنس میں آرڈیننس کے ذریعے ترامیم کی جائیں گی حکومت نے پنجاب اسمبلی سیکریٹیریٹ کی حیثیت ختم کرنے کے لیے آرڈیننس لانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے واضح رہے کہ پنجاب میں ایک اور بہران نے سر اٹھا گیا ہے حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاغ کے باعث سبائی اسمبلی دورہ پر آگئی ہے حکومت اور اپوزیشن اپنے اپنے محکم پر قائم ہے اور ڈیڈ لاغ ختم ہونے کی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں پرویز الہی کا کہنا ہے کہ حکومتی اجلاس غیر آئینی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ساٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپے پچھتر پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں دن کے آغاز میں ہی ڈالر کی پیش قدمی شروع ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر چوراسی پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا دو پہر بارہ بجے تک انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ چونتیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپے پچھاس پیسے کی ریکارڈ سطح پر تھا جس کے بعد دو پہر دو بجے انٹر بینک میں ڈالر روپیہ ساٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سو چھے روپے پچھتر پیسے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کی دو سو سات روپے کی ریکارڈ سطح پر فروخت دکھی گئی موجودہ حکومت کی صرف تین ماہ میں ڈالر چوبیس روپے مہنگا ہو چکا ہے پچھلے ہفتے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سیما کامل نے بتایا تھا کہ آئیم ایف سے محایدے سے قبل روپیہ کتنا ڈی ویلیو ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ وفاقی بجٹ کے بعد آئیم ایف سے محایدہ ہو جائے گا روپے کی قدر مارکٹ متعین کر رہی ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد